سائفر بھی کیس بنا ہوا ہے میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا یہ بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کل ہارا مرا کیسے کیسے اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے نا تو وہ تو سزائے ہو ہی رہی ہیں ان میں ایک اور ہو جائے گی لیکن کہیں اگر وہ اس کیس میں بری ہو گیا نا تو اس کے ہاتھ میں وہ اتحار آ جائے گا جس سے وہ سب کو آگے لگا دے گا عمران خان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سائفر کیس ہی تھی رہائے کے لیے اب وہ رکاوٹ دور اب عمران خان اندر ہے اپنی بیوی سے شادی کرنے کے جرم میں عمران بھائی پتھائیے کہ آپ نے تو جج صاحب کو کہا اگر مجھے رات جانے دیا جات میں ائرپورٹ پہی قربانی کروں گا نہیں جج صاحب کو نہیں کہا میں نے یہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جج صاحب کو میں نے یہ کہہ دیا تو ان کو تو یعنی ایک اور سلوشن بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اتنی کر دیں وہ حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے حدیث مبارک جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے وہاں پہ آپ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے جابر عمران اگر آپ کو روکے یا رستے میں کئی پہ رکاوٹ ڈال دی جائے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ قربانی کریں اللہ قبول کرنے والا ہے وہ تو یہ تو کوئی جانتا ہے لیکن میں انشاءاللہ تواب بھی کروں گا حج بھی کروں گا اور میں پہنچ جاؤں گا مجھے پتا ہے پہنچ جاؤں گا اور میں پہنچ جاؤں گا عمران بھئی یہ جانے کیوں نہیں دے رہے کیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر واپس نہیں ہے کہ بار بار آپ کو روکا جا رہا ہے حالانکہ عدالتی حکم بھی ملی تین مرتبہ جا کے واپس آگئے میں تین دور پہلے بھی گیا ہوں واپس آیا ہوں ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ واپس نہ آ جائے پھر وہ گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ گے تو پھر گارنٹی دو واپس نہیں آو گے واپس تو ہم نہیں آنا ہے عمران بھئی اکمہت کو آپ سے یا انہیں گاروں کو آپ سے کیا خوف ہے کیا آپ بھی ایک جنرلسٹ ہیں یہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سات دفعہ انہوں نے گرفتار کیا ہے تین درجہ مقدمہ تو میاں صاحب نے لڑے ہیں یہ میرے سے صرف فیس مانگ لے تو میں ساری زندگی کے پیسے نہیں دے سکتا تین درجہ مقدمہ لڑے ہیں ہر مقدمہ کے بعد یہ کھانا کھلاتے ہیں اور کم سے کم میرے سے چالیس آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ کھانا کھلاتے ہیں پورا ایک ولیمہ کرتے ہیں ہر مقدمہ کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نکالنا کیا ہے اور چاہیے کیا اب یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیا میں ایک دو سال پہلے اس طرح تھا تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس کی بڑی مہربانی ہے میں جو ہر حال مز کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن آج ان کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے ایک سال کے بعد بھی آ جائے تو میں یہی ہوں بھائی جو میں ہوں میں نے اس دن کوٹ پہ بھی کھڑے ہو گیا میں بدلا تو نہیں کیانی صاحب کی ازارت میں میں نے یہ کھڑے ہو گیا کہ میں وہی آدمی ہوں جو پہلے تھا اور آج بھی وہی ہوں تو سوچ نہیں بدلتی نظریہ نہیں بدلتا وہ دلیل کے ساتھ بدلتا ہے آرگومنٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں کائل کرنا پڑتا ہے آپ اس کو طاقت سے نہیں بدل سکتے اچھا عمران بی بیر خدا نخصہ آپ کو نہیں جانے دیتے یہ دلے پانے سے آپ کو نہیں ہمیں سالہ جائیں گے ریشتہ شور جو ہے میں جاؤں گا وہاں سے جا کے آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا نہ جانے دینے والی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا قانونی جواز ماتل ہوئی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب گیم ان کے ہاتھ میں ہے لیکن سائیفر کا کیس جس نے بنایا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی مجھے اکتوبر میں یہ پتا چلا تھا میں تو تھا ہی نہیں یہاں پہ جب واپس ہے اکتوبر میں پتا چلا کہ سائیفر بھی کیس بنا ہوا ہے میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے انہوں نے کہا یہ بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کل ہڑا مارا کیسے اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو سزائے ہو ہی رہی ہیں ان میں ایک اور ہو جائے گی لیکن کہیں اگر وہ اس کیس میں بڑی ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں وہ اتحارہ آ جائے گا جس سے وہ سب کو آگے لگا دے گا اب سائیفر ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمران خان کا سارا بیانیاں کھڑا تھا وہ بیانیاں کے اوپر عدالت کی سٹیمپ لگ گئی ہے اب وہ بداؤٹ سٹیمپ اس بیانیاں نے پاکستان میں کیا کیا ہے اب تو عدالت کی مور بھی لگ گئی ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے نہیں انہیں ٹویٹ کی ہیں ٹویٹ کی ہیں وہ کافی ہے میرے خیال میں گرمی میں ٹویٹ ہی کر دے بہت ہے اچھا عمران خان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سائیفر کیس ہی تھی رہائے کے لیے اب وہ رکاوٹ دور ہے اب عمران خان اندر ہے اپنی بی بی سے شادی کرنے کے جرم میں کیا لگ رہا ہے کب تک پھر عمران خان آپ باہر آ سکتا ہے آپ کا کیا ہے دیکھیں عمران خان کے باہر آنے کا فیصلہ کرنا تو عدالت میں فائنل یہ ڈیسیجن تو یہاں سے ہی آئے گا لیکن ہوگا فیصلہ آپ کو پتا ہے کیسے جو عدالت کا آرڈر ہمیں موصول ہوا جمعے کی صبح یہ جمعہ رات کا آرڈر تھا جمعہ کو موصول ہوا ہم نے صبح یارہ بچ کے پچیس منٹ پہ فرائیڈے والے دن منسٹری اف انٹیریئر میں یہ آرڈر وصول کرایا کہ آپ عدالت کے حکم پر فوری عمل دنامت کریں ہم نے بریدنگ سپیس دیا ایڈمنسٹریٹیو ہائرارکی کو کہ وہ اپنی جو انٹرنل فنکشنز ہیں اس میں وہ ٹائم لیں اور اس عدالت کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کریں یہ فرائیڈے کا ہم نے ٹائم دیا سیرڈے کا ٹائم دیا سنڈے کا ٹائم دیا ایک ریزنیبل سیونٹی ٹو آورز کا ٹائم پیرٹ دینے کے بعد محمد عمران ریاض خان نے اپنی حج کے لیے جو فلائٹ پہلے سے بگتی انہی چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ٹریول کرنے جب وہ گئے اسلامباد ایفورٹ پہ تو انہیں وہاں پہ روکا گیا بتایا گیا کہ ابھی تک عدالت کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں عدالت کے آرڈر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی اس پر جون ہی وہ پیر کی صبح تقریبا تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے ہم صبح ساڑھے آٹھ موہ بجے ہم نے آپ کے دو پٹیشنز جو آیا وہ فائل کی ہیں جو ہمیں وہاں پہ اپون انکوائری دو چیزیں بتائی گئیں ایک یہ کہ جی نہیں نام تو جناب ریموف کر دیا گیا تھا لیکن دوبارہ ڈال دیا گیا یا دوسرا ابحام یہ تھا کہ نام ابھی نکالا ہی نہیں گیا تو یہ دونوں صورتوں میں ہم نے ایک عدالت میں کنٹمٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کی کہ عدالت کے آرڈر پر حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں اپون انکوائری جو ہے دوسرا جواز بتایا گیا سینیریو ٹو جونس ہے اس کی بیسس پہ عدالت جو ہے وہ ان سے پوچھے کہ عدالت نے جب ایک حکم کر دیا تو اب کیا جواز بنتا ہے کہ کوئی نیا بہانہ لائیں اور نئی جسٹیفکیشن لائیں دوبارہ نام ڈالنے کی اگر ایسا ہے تو دونوں پٹیشنیں کل آنڈربل کورٹ میں ٹک اپ ہوئیں عدالت میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تفصیلی جلائل ہوئے عدالت نے آج صبح کا ٹائم جو ہے وہ دیا اور کہا کہ آئیں اور بتائیں جا کے یہ اس وقت کی کرنٹ سیچویشن آپ کی ایڈمنسٹریٹیف ہائرارکی میں کیا ہے اس پر آج جو ہے وہ منسٹری اف انٹیریر کے ایف ای اے کے یا پاسپورٹ کے جو ریپیزنٹیٹیف ہیں ان پرسن ان کے جوائنٹ سیکٹری ان کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو سٹیٹ کاؤنسلز ہیں یا جو ڈپٹی ٹرنی جنرلز ہیں یہ سارے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام ای سی ال میں سے ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے اور یہ بتایا کہ پی این آئی ال میں عمران ریاض خان کا نام نون ایکٹیو ہے یعنی کہ موجود نہیں ہے لیکن کچھ ابحام یہ زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ نکل گیا لیکن جو لوگ آفیسرز ہیں انہوں نے کٹیگوریکلی عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ عدالت کے سامنے کوئی بس ریپیزنٹیشن اف ایکٹس یا مس سٹیٹمنٹ یا مس کوٹیشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے جس پر انہوں نے عدالت سے صرف ایک دن کی مولد مانگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم کنسٹینٹ ہیں یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیوٹی ہے جس میں حج کی ایک تاریخ مقرر ہے اور فلائٹیں ملنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہوا ہے وہ آناویلیبیلٹی ہے اور عدالت میں چونکہ اب ایک واضح طور پر فیصلہ آ گیا تو کوئی جواز بچتا نہ ہے کہ محمد عمران ریاض خان فوری حج کے لیے ٹریول کر جائے تو اس پر اب ایک دن کی مولد جو ہے وہ دی گئی ہے اور عدالت کی طرف سے یہ آرڈر کیا گیا جو بہت کیٹیگوریکل نیچر ہے کہ دیو بل ہیف تو فائل ای ریٹن ریپلائے اور ممکنہ طور پر جتنا ہمارا علم یقین اور دانش ہے اس میں تین ہی قسم کی نو فلائے لسٹ ہوتی ہیں جو کہ پروویجنل نیشنل آئیڈنٹیفیکیشن لسٹ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ جس کو سو کالڈ بلیک لسٹ بھی کہتے ہیں اور تیسری لسٹ ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ تو عدالت کا چونکہ ایک واضح آرڈر ہے کہ آپ نے ان تمام لسٹوں میں سے نام ریموو کرنا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ابان ہم موجود نہیں ہیں تو ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ جو منسٹری آف انٹیریئر یا جو ڈی جی ای 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 کا ادارہ ہے یا پاسپورٹ ڈی جی پاسپورٹ کا ادارہ ہے یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے آئی ریپیٹ یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے اس ملک میں اگر کوئی قانون اور آئین باقی ہے اگر کوئی ہے جو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی باقی ہے اور یہ ادارے اس پر یقین رکھتے ہیں جو کہ ہم ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کو یقین رکھنا چاہیے تو اب یہ عدالت میں یہ جو ٹومن جیری شو ہے یا یہ جو مڈی پڈل ہمارے ساتھ ہے کہ ایک کام جو کہ ایک دوسرے کی تسلیل کر کے ہیمیلیٹ کر کے کیا جائے وہ کام کرنے کا کیا فائدہ کیوں نہیں عدالتوں میں عزت اور تقریم اور عدب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان کے احکامات کو فوری طور پر عمل درامت کریں اور ایک law abiding civilized society جو ہے وہ ہونے کا civilized قسم کے ادارے ہونے کا ثبوت دیا جائے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بارک وطالعہ محمد عمران ریاض خان جو ہے وہ حکومت وقت جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں اب محمد عمران ریاض خان کو محض اس بنیاد پہ کہ یہ ان کی جو عوام دشمن پالیسیز کو جو public جو ہیں وہ اپنا sentiments کو سمنے رکھتے ہوئے جو ان کی representation کرتے ہیں یا جو ان کی policies کو government کی policies کو criticize کرتے ہیں یہ اب جواز نہیں بنایا جائے گا محمد عمران ریاض خان کو مزید کسی جیلی جھوٹے مقدمے fabricated frivolous اور planted قسم کی افیارز میں مزید الجانے کا یا مزید کوئی جیلی اور بانڈے قسم کے جون سے ہیں جواز بنانے کا کہ عمران کو travel انشاءاللہ بارک و تعالی ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہم آج travel کرنا چاہتے تھے شام سات بچ کے پینٹس منٹ کی فلائٹ سے جو کہ اب عدالت کے حکم کی وجہ سے اور ان کی آخری مولت کی وجہ سے ہمیں دوبارہ دوسری مرتبہ اپنی فلائٹ جو ہے وہ کینسل کرانی پڑ رہی ہے جس کے لیے ہمارا اچھا خاصا جون سے ہیں وہ پیسے لگ رہے ہیں اور حج کا فریضہ ہم نے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے ایک بہت بہت باری رقم جو ہے وہ محمد عمران ریاض خان نے اور اس کی فیملی میں جون سے ہے وہ سپنڈ کی ہے تو ہم امید رکھ دے ہیں کہ ہمیں تیسری مرتبہ جو ہے وہ فلائٹ کینسل نہیں امین کروانے کی ضرورت پیش آئے گی اور انشاءاللہ محمد عمران ریاض خان بخیریت اور آفیت جون سے ہے وہ travel کریں گے اور روٹین میں جائیں گے اور روٹین میں ہی واپس آئیں گے پھر